بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر سات سو چھہتر منکرین حدیث کا تعاقب معراج النبی کا واقعہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی جباعدہ اما بعد منکرین حدیث کا تعاقب پرویزی و غامدی منکرین حدیث کا فرقہ جس طرح حدیث شریف کا انکاری ہے اور اس انکار کے سبب سنن نبوی اور احوال واقعات سیرت نبوی کا بھی سیرے سے انکاری ہے ان میں کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل اور برارڈ مائنڈڈ کہتا ہے وہ صرف روحانی معراج کا قائل ہے جسمانی معراج کا انکاری ہے یورپ وہ امریکہ اور ایشیا میں جو طبقہ موڈرن جدید تعلیمی آفتہ کہلاتا ہے ان میں کا دو چار فیصد طبقہ ان منکرین حدیث کے لیٹریچر پڑھتا ہے اور شکوک و صبحات میں مبتلا ہو کر واقعات معراج کے متعلق اعتراضات و صبحات میں مبتلا ہے اس لیے ہم نے شرح و بست کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے معراج کی وجہ تصمیہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام نے دعوتی کام کے خاطر جو قربانیاں دی اور مصیبتوں اور مشقتوں پر صبر کے ساتھ جمع رہے اور قریش کی طاقت اور ان کے پاور کو تسلیم نہیں کیا ان کے سامنے نہیں جھکے اور شعب عوی طالب میں تین برسوں کے فاقع جھیلے یہ سب ظاہری اصباب تھے معراج کے وقوع پذیر ہونے کے جب نبی و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالہ سے متاثر ہوئے بغیر اپنی دعوتی محنوتوں پر ثابت قدم رہے تو اللہ کو پیار آیا اور اپنے نبی اور ان کی امت کا سر فخر سے بلند کرنے کے لئے معراج اتا فرمائی بندوں کے سر شعب عوی طالب کے معاہدے کے سامنے نہیں جھکے تو ان سروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پسند فرما لیا اور معراج میں نماز اتا فرمائی کہ اے میرے بندوں اب یہ تمہارا سر میرے ہی سامنے جھکنے کے لائق ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نماز پڑھانا انبیاء اکرام کو نماز پڑھانا بعض بدعاتی و منکین حدیث لوگوں نے اس معاملے میں لبکشائی فرمائی اور کہا کہ میرات کی شب بیت المقدس میں انبیاء اکرام کی صرف روح آئی تھی جسم نہیں جواب حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جماعت کے لئے صف بھاندی گئی اور صف کے لئے جسم کی ضرورت ہوتی ہے صرف روح سے صف کیسے بنے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی تھی درجہ زیل احادیث اس کا ثبوت ہے حضرت ابو حریرہ عضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ انبیاء اکرام کی بڑی جماعت وہاں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور گھٹے ہوئے جسم اور گھنگیارے بال والے ہیں گویا کہ وہ قبلِ ازد کے ایک فرد ہے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لوگوں میں سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ ہے اور ابراہم علیہ السلام کو دیکھا وہ بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے مشابہ ان کے مشابہ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے ان تمام کی امامت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو بعد تر ابن عباد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے امام احمد نے اسے روایت کیا جل نمبر چار صفحہ نمبر ساس سو چودہ اسی روایت کے رواعت کچھ کمزور ہیں لیکن امام مسلم کی بیان کردہ روایت اس روایت کی شاہد ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ آیاز رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی اور نماز کے بعد انبیاء اکرام آسمانوں کی طرف چلے گئے اور جیسا کہ میراج کے واقعے میں ہے کہ ہر ہر آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء اکرام سے ہوئی فتح الباری جل نمبر سات صفہ نمبر نو سو دو شبہات کا ازالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسم ادھر کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے روحانی معراج کے قائلین نے حضرت عائشہ اور حضرت معاویرہ معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو حجد بنایا ہے اور یہ روایت ضعیف بلکہ منگھڑت ہے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت آل عبقر میں سے کسی نے بیان کی ہے تفصیل دیکھئے سیرت ابن شام جل نمبر دو صفہ نمبر چھالیس یہ روایت ضعیف ہے اور موضوع ہے دیکھیں تخریج احادیث الظلال صفہ نمبر دو سو انتیس تحقیق شرح العقیدت التحاویہ صفہ نمبر دو سو چھالیس معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وسط المنتحہ تک جو ساتوے آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے ہیں لے جایا گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا فرمائی جس کی تفصیل صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے صحابہ سے لے کے آج تک امت کے علماء و فقہاء اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ معراج بجسدی العنصری یعنی جسم کے ساتھ عالم بیداری میں ہوئی ہے روحانی یا خواب کی حالت میں نہیں روحانی معراج کے قائلین کا رد اور اقلی دلائل نمبر ایک سبحان اللہ ذی اسرابی عبدہی میں لبز عبد ہے یعنی بندہ فائدہ اور بندہ اسے کہتے ہیں جس میں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو صف و روح کو عبد یعنی بندہ نہیں کہا جاتا نمبر دو دوسری بات اسراب کے معنی سیر کرانے کے ہیں فائدہ سیر کرانے کے لئے جسم ضروری ہے نمبر تین لیلن یعنی رات میں فائدہ دن اور رات کی تمیز تو صرف ایک جیتا جاگتا انسان ہی کر سکتا ہے نہ کہ روح نمبر چار سبحان اللہ کا لبز کسی حیرت کن واقعے یا کارنامے کے رونما ہونے پر کہا جاتا ہے فائدہ جسم کے ساتھ حالت ویداری میں نماز کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے فلسطین اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کر رات و رات لوٹ آنا واقعی یہ ایسا انوخہ یہ ایسا انوخہ واقعہ اور کارنامہ ہے کہ سننے کے بعد انسان دم بخود ہو کر سبحان اللہ بول اڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں روحانی اور خواب والی معراج کی حقیقت ہی کیا ہے خواب سن کر کیا کوئی انسان حیران ہوتا ہے یا یہ بھی کوئی حیران کن کارنامہ متصور ہوں گا کہ جسے سن کر سبحان اللہ زبان سے نکلے سیکڑوں آدمی بیسیوں خواب دیکھتے ہیں تو کیا وہ حیران ہو کر سبحان اللہ کہتے ہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں جو نظر آتا ہے وہ پہلے سے ذہن میں موجود چیزوں کا تصور اور تخیل ہوتا ہے مثلا روح آسمانوں پر گئی اور واپس آئی وغیرہ لیکن جسم تو تخیل نہیں کر سکتا البتہ اُت جسم کا آسمانوں پر جا کر گھوم کر واپس آنا واپس آنا ہی تو حیران کن واقعہ ہے جس کو سن کر زبان سے بے تہاشا سبحان اللہ نکل آتا ہے یہاں تفصیل گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ اس معراج کے واقعے کے مطالق بھی دو طبقے ہو گئے ہیں اس کی وجہ مذکورہ بالا روایت ہے یہ روایت حضرت معویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس کے راوی ہے ابن اسحاق خلاصہ روایت یہ خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے جایا گیا اور جسم اتھر نہیں لے جایا گیا اسی طرح کی بات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بھی مروی ہے دیکھیں شرح عقیدت تحاویہ ابن ابن عبی العز حنف رحم اللہ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ معراج ہوئی ایک بار صفح روحانی اور دوسری بار جسمانی حد عائشہ اور معاویہ والی رواد روحانی معراج کے بابت ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ میراج حق ہے حالات بیداری اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے میراج کا واقعہ امتحان ہے میراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّنَّاسِ سورہ الاسراء آیت نمبر ساٹھ ترجمہ جو رویہ عینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تو تھی صحابہ اور طابعین اس رویہ عینی رویت سے مراد میراج کا واقعہ لیا ہے اور میراج کا واقعہ کمزور عقائد والوں کے لیے فتنے کا وعیث ہوا اور بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے اور مرتد ہو گئے العیاز باللہ وہ ایسے میراج کے واقعے کو سنتے سناتے عمرے گزر گئی لیکن اس واقعے کی جس تحقیقی جائزے کے ساتھ پیچ کیا جا رہا ہے یہ محض فضل ربی اور قارین اکرام کی علمی ذوق کی برقت ہے بات ہو رہی تھی کہ میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد اتھر کے ساتھ حالت بیداری میں مسجد حرام سے مسجد الاقصہ تک لے جایا گیا سواری کا نام براق تھا مسجد کے ایک کنڈے سے براق کی رسی بھاندی گئی تھی سارے انبیاء علیہ السلام کو مسجد الاقصہ میں جمع فرمایا تھا اللہ تعالی نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کر نماز پڑھائی اور اس نماز پڑھانی کی دو حکمتیں تھی نمبر ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وقار کو ظاہر کرنا تھا کہ آپ سجد الانبیاء ہے دوسری دوسری بات یہ ہوئی کہ معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتدیوں یعنی انبیاء علیہ السلام کی کی طرح دعوتی محنت کرنے والا سوالاک کا مجمع تیار فرمایا اور اپنی نبوت و رسالت کے مشن کی تکمیل کے لیے بلکل ان انبیاء علیہ السلام کی طرح جانسار مجمع تیار کیا جس کی صورت سیرت جفاکش مخصد حیات نبیوں کی نقل تھی تاکہ جزیر عرب سے شرک کا خاتمہ ہو اور توحید کی بہتشاد ہو اور صحابہ کے اس مبارک مجمع کی مخلصانہ دعوت و عظیمت کی برکت سے سارے عالم میں توحید کا کام چل چلاؤ ہو سارے عالم میں توحید کا چل چلاؤ ہو واللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعوت نے ہوں بہوں سوہ لاکھ انبیاء علیہ السلام والی تعداد کے برابط سوہ لاکھ صحابہ کا مجمع حجت الویدہ میں جمع فرمایا اور نبوی زبان بول اٹھی شیطان مایوس ہو گیا کہ حجازیوں سے شرک کروا سکے شیطان آجیز ہو گیا مایوس ہو گیا کہ حجازیوں سے شرک کروا سکے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ تم میں انبیاء علیہ السلام کی جھلک پاتا ہوں اور کبھی فرماتے اے اوبکر میں تجھ میں ابراہم علیہ السلام کا حلم دیکھتا ہوں اور اے عمر میں موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور اے عمر تجھ میں موسیٰ علیہ السلام کا جلال کہاں سے آ گیا اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا مناقیب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وردو عین نمبر چھے اور پھر مسجد اخصاص آسمانوں کی طرف سائر کا سلسلہ چلا جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی عجائبات دکھائے گئے مازاغ البسر وما تغا سور نجم آیت نمبر سترہ ترجمہ نہ تو نگا بہکی اور نہ ہی حد سے بڑے نہ تو نگا بہکی اور نہ ہی حد سے بڑی اس آیت میں قوت بسارت کا ذکر ہے اور بسارت جسم کا خاصہ ہے ناکے روح کا لقد رعا من آیات ربیل قبرو سورة نجم آیت نمبر اٹھارہ ترجمہ یقینا ہم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعد نشانیاں دیکھ لی جدید سائنسی و ٹیکنالوجی کا دماغ رکھنے والے اور منکرین حدیث پرویزیوں سے سوال آپ لوگ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے نواقف ہیں جو قرآن مجید میں سورة النساء آیت نمبر اٹھارہن میں بیان ہوا یعنی ترجمہ اللہ تعالی نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا جا سکتا ہے تو انہیں زندہ رکھا جا سکتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا جا سکتا ہے اور انہیں زندہ رکھا جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج والی بات پر آپ پر شک کیوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج والی بات پر آپ کو شک کیوں تم بھی شک کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ قرآن کے ساست حدیث میں بھی ہے اور منکرین حدیث بھلا کس واقعے کو کیوں تسلیم کرے جس طرح کتے کو کھیر نہیں پچھتی اسی طرح سے پرویزی اور ملحدین کو حدیث نبوی حجم نہیں ہوتی معراج والی سواری اور براق سفید رنگ کا چبکدار جانور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی نمبر سات سواری کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے نہ کہ روح کو شیخ حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ معراج القبول جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک ہزار سٹھ سٹھ میں فرماتے ہیں کہ اگر اسرا و معراج صرف روح کو کروائی جاتی اسرا اور محراج صرف روح کو کروائی جاتی اور جسم شامل نہ ہوتا تو پھر یہ معجزہ نہ بنتا نمبر نو عفی قریش کو اس واقعی کی تقذیب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نمبر دس اور کمزور ایمان والے آزمائش میں نہ پڑتے اور مرتد نہ ہوتے ہم نے دس اقلی دلیلیں پیش کی ہے معراج جسمانی اور حالت بیداری میں ہوئی ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں کہ پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیو دعوت کے لیے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ایک ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں